پہلے اپنے مسائل تو حل کرو اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو پھر دوسرے ملک کے ساتھ پنگلو لیکن حکومت نہیں تھوڑی بھی جائیں وہاں سے اگر وہاں سے آئے ہیں تو میں کہاں تھا میں نے کیوں نہیں روکے اور پھر وہاں شکایات نہیں ہیں وہاں جو حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستان نہیں پکڑی جاتے جی تو یہ جو طالبان کا تصور ہے یا جو ایک مسلح گروہوں کا تصور ہے یہ آپ اس میں گڑھ بڑھ ہیں ان کو وہاں جانے کا راستہ کیسے ملتا ہے ان کو وہاں سے آنے کا راستہ کیسے ملتا ہے اگر ان کا قصور ہے تو پھر ہم نے کیوں نہیں روکا اگر ہمارا قصور ہے تو انہوں نے کیوں نہیں روکا اس والا دونوں طرف سے ہوتے ہیں دیکھئے میں میں اس جی ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ ہماری روایات کے خلاف ہے نہ ہماری قومی روایات اس کی تعیید کر سکتی ہے نہ ہماری اسلامی روایات اس کی تعید کر سکتی ہے آپ اپنے گھر میں ایک شخص کو مہمان ٹھہراتے ہیں اور مہمان کو جب آپ ایک سال کے بعد بھی سوسائی گھر سے نکالتے ہیں اور لات مار کے نکالتے ہیں تو مہمان داری تو گئی آپ کی تو ہمیں ہمیں سلیقے کے ساتھ کوئی ایک پالیسی بنانی چاہیے جبر اور تشدد جو ہے وہ یہ مسئل کا حل نہیں ہے پہلے اپنے مسائل تو حل کرو اپنے ملک کو تو ٹھیک کرو پھر دوسرے ملک کے ساتھ پنگلو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لیکن حکومت نے نہیں تھوڑی بھی جائیں وہاں سے اگر وہاں سے آئے ہیں تو میں کہاں تھا میں نے کیوں نہیں روکے اور پھر وہاں شکایات نہیں ہیں وہاں جو حملے ہوتے ہیں اس میں پاکستان نہیں پکڑی جاتے جی تو یہ جو طالبان کا تصور ہے یا جو ایک مسلح گروہوں کا تصور ہے یا آپ اس میں گڑھ بڑھ ہیں ان کو وہاں جانے کا راستہ کیسے ملتا ہے ان کو وہاں سے آنے کا راستہ کیسے ملتا ہے اگر ان کا قصور ہے تو پھر ہم نے کیوں نہیں روکا اگر ہمارا قصور ہے تو انہوں نے کیوں نہیں روکا یہ سوالات دونوں طرف سے ہوتے ہیں طالبان نے نئی نئی حکومت سنبھالی ہے وہاں تو شاید میرا خیال میں ابھی تک اتنی تجربہ تجربہ ہے بڑا تحمل ہے زمداری کا احساس ہے ہمیں اپنے حوالے سے سوچ کر معاملات طے کر دے چاہیے بلکل ہونا چاہیے میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی پارٹی کے لیے ماحول اچھا ہو کسی کے لیے خراب ہو سب کے لیے ایک جیسے ماحول ہونا چاہیے ہم مرکز کمنشن تو معمول کے مطابق کر رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ جو ہماری اس اس اسطلاحات میں آیا ہے ہم اس سے پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں بڑا جھوٹ بولا تھا اس نے ایک غیر ضروری کاغذ اٹھا کے اس نے اس کو ایشو بنایا امریکہ کا چمچہ امریکہ کا یہاں پر اس کا نمائندہ اور اس کا پتلہ وہ امریکہ کے خراب چورن بیچ رہا تھا جی کہ پاکستان میں دارے چورن اچھا بکتا ہے تو انہوں نے چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی ہے جی اب ضروری ایسی باتوں سے کہ جس میں عالمی تعلقات پاکستان کے متاثر ہو سکتے ہوں اور قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ایک کاغذ ہی قرار دیں اتنے بڑا جھوٹ قوم کے ساتھ نے بولنا اس پر ظاہر ہے قانون تو کچھ کہتا ہوگا جی آپ نواز شریف واپس آ رہے ہیں آپ یا آپ کی جماعت کے تاربنان بی استقبال کے لیے دیکھیں وہ یہ ان کا مسئلہ ہے وہ کیا پولیسی بناتے ہیں وہ دوسروں کو ضعوت دیتے ہیں نہیں دیتے ابھی تک تو وہ اپنی پارٹی کے حوارے سے کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اچانا کی نواز شریف صاحب کو یقین دہانی کروا دی جائی ہے کہ آپ اس نام نہ لیں اور آپ کو دوبارہ نہیں نہیں میرا خیال میں عزت دو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اس وقت تھا جب وہ ووٹ کی عزت کو خطرہ تھا جن سے اب جب وہ ہٹ گئے ہیں تو میرے خواہ میں جب وہ خطرہ نہیں رہا تو ضروری ہے کہ بھائی دورا دی جائے چاہیے اس سے ہٹے تو کوئی بھی نہیں ہے ہم بھی نہیں ہٹے اس کیا چینج ہوگا ہے کہ مثلا کیا چینج آئی ہے میں 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 آپ کے اس فال کو سمجھ نہیں پا رہا مجھے موضوع دیکھیں یہ قانون کا مسئلہ ہے میری خواہشات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں زیادہ بولتا بھی نہیں ان کے خلاف آج کار آپ نے سنا ہوگا کیونکہ جب دشمن کے ہاتھ بندی ہوئی ہیں میرے ہاتھ کھلی ہوئی ہیں تو لڑائی میں مزہ نہیں آتا چیز تو میں تو اس راہ کا آدمی ہوں لیکن اب جو وہ قانون کی گرفت پہ ہے تو پھر قانون جانے ہیں عدالتیں جانے ہو جانے دیکھیں بات یہ ہے بنیادی مجھے اس کا تو کوئی علم نہیں ہے کہ اٹھایا جاتا ہے غائب کیا جاتا ہے پھر لائے جاتا ہے لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے ریاست پر حملہ ہوا ہے جس طرح ٹرمپ نے امریکہ میں وہاں ایک کیا نام ہے اس کا وہ وہ پارک ہے کیا نام ہے تو وہاں پر ان کے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں کیونکہ وہ سٹیٹ پر حملہ تھا یہاں تک بعض کو موت کی سزائیں تک دی گئی ہیں اگر برطانیہ سے پوچھا جائے کہ آپ کے پیلس پر حملہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ یہ سیاسی عمل رہے بس ٹھیکہ ہو گیا تو ہو گیا تو یہاں پر بھی آپ کی جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے آپ کی کور کمانڈر کے اوپر ہوا ہے قلب الائسار پہ ہوا ہے فوج کے قلوں پہ ہوا ہے اور باقیدہ بمپ آہ آہ پھینکے گئے ہیں ان کے اوپر گولیاں ورسائی گئی ہیں فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے یہ سارے حرکتیں انہوں نے نو مائی کو کی ہے اور پورے ملک میں منظم طور پر کی ہے تو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ اس کو ذمہ داری اور کون ہوگا سر اس کی ازادانہ تحقیقات پی ٹی مطالبہ کرتے ہیں کہ نو مائی کی ازادانہ تحقیقات ہونی چاہتے ہیں تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں اس کی فری اینڈ فیئر اس کا جو ہونی چاہیے ہیں ازادانہ تحقیقات تو حمود الرحمن کمیشن میں بھی ہو گئی ہیں پھر کیا ہوگا جا ہے ازادانہ میں جائے پھر کیس کا مقابلہ کر رہے پھر ختم بات چلیں تحقیقات کیا ہوتی ہیں تحقیقات تو تحقیقات آپ کی نظر میں بھی ہے آپ بھی دیکھتے رہے اور ہم بھی دیکھتے رہے کہ وہ کیا گیا اور کیا اور آتا چیز ہے کہ آپ کو توقعتی کیا سباکستان میں ہو سکتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا تو ازادانہ تحقیقات سمجھتے ہیں چیزیں بہت سکریہ جی بہت سکریہ جی بہت سکریہ